موسیقی آم ایک ایسا فل ہے جس کا نام لیتی ہی موہے پانی آ جاتا ہے ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی آم کے آم اور گھٹلیوں کے بھی دام مطلب آم کا بھی مجھا دو اور گھٹلیوں کی بھی قیمت وصول ہو جائے خیر یہ کہاوت کئی مائنوں سے صحیح ثابت ہو رہی ہے آم ہی نہیں بڑکہ اس کی گھٹلی بھی آپ کو کئی سواست سے لاب دیتی ہے جی ہاں اگر آپ آم کھا کر گھٹلی پیکنے کی گلتی کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے آم کی طرح اس کی گھٹلی میں بھی کئی ایسے پوشتتات وہ پائی جاتے ہیں جن میں کلیسٹرول ڈائریہ جیسی بیماریاں سے لڑنے کی شمطہ ہوتی ہے تو چلیے جانتے ہیں صحت کو درست رکھنے کے لیے آم کی گھٹلی کتنی کارگر ہے اور اس کے استعمال کیسے کیا جانے چاہیے تو آئیے سنیے پورو آئیر وید ادھکالی ڈاکٹر آشتوش پانت نے اس بارے میں کیا بتایا آم کی ایک فل کے علاوہ عوشتی گھنوں کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے تو اس کے جو گھٹلیاں ہوتی ہیں گھٹلی کو جو بیج اس کے اندر گودہ ہوتا ہے گھٹلی کے اندر اس کو اگر ہم سکھا کر کے رکھ لیں پاوڈر بنا کر رکھ لیں تو اس کا تین چار گرام پاوڈر اگر چھانچ کے ساتھ لیا جائے تو پورانی اتیسار یعنی جو پورانے ڈائریہ رہتا ہے ڈسینٹری رہتی ہے وہ بھی اس سے آرام ہوتا ہے اس میں اس کے علاوہ اس کے بیج کے جو چون ہوتا ہے یعنی گھٹلی کے اندر کا جو بیج ہوتا ہے اس کا جو پاوڈر ہوتا ہے اس کو کالی مرچ کے ساتھ ملا کر کے بھی دیا جائے تو بھی یہ ڈسینٹری میں فائدہ کرتا ہے اس کا جو بیج کا گودہ ہے اس کو اس کے پاوڈر کو اس کے برابر ماترہ میں بیل کے گودے کے ساتھ ملا کے لیا جائے تو وہ بہت پرانی سے پرانی اتیسار جو ہوتا ہے سنگرینی جیسے بولتے ہیں آروید میں یا ایروپیتی میں جیسے کولائٹس بولے آتا ہے اس کے لئے بہت اچھا نسکہ ہے اس کے پتے ان کو پیس کر کے لے بنا کر کے پوڈر پھونسیوں میں لگا جا سکتا ہے اور اس کے جو ہے پتوں کا کارہ بنا کر کے کھلا کرنے سے موکی جو پائریہ ہے یا اس طرح کے جو درگند والے بیماریاں ہوتی اس میں آرام ملتا ہے اس کا گرارہ کرنے سے کارے کا گلے کا جو شوت ہوتا ہے گلے میں سوجن رہتی ہے گلے میں درد ہوتا ہے وہ آرام ملتا ہے اسے اس کے پاوڈر کو شہد کسان دینے سے خانسی میں آرام ملتا ہے